کلبرگی شہر میں بودوار کو ہوئی تیز بارش کے چلتے کلبرگی شہر کے خاری بولی شیطر میں جو وارڈ نمبر 22 آتا ہے وہاں پر 38 سالہ بزرگ کی موت ہوئی تھی اسی کے چلتے ان کے پریجنوں سے ملنے آج کلبرگی شہر کے اتر کے ودایق محترمہ کنیس فاطیمہ نے ان کے پریجنوں کو دلاسہ دیا اور پانچ لاکہ معاوضہ کا چیک مرہوم جناب وحید صاحب کے دھرم پدنے کو دیا اور وعدہ کیا کہ میں اپنے طرف سے بھی کچھ پدت کروں گی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کلبرگی شہر کے وارڈ نمبر 22 کے نگر سیوک عظیم سنی فنوش نے کہا کہ کلبرگی شہر کے اتر کے ودایق محترمہ کنیس فاطیمہ نے جو کچھ کاروائی کرنے تھی انہوں نے کی اور مرتک کے پریجنوں کو معاوضہ دلایا میں سارے عدی کاریوں کا آبینندن کرتا ہوں جو وہ لوگ اس کاروائی میں ساتھ دیا اور میں کلبرگی شہر کے اتر کے ودایق محترمہ کنیس فاطیمہ کا بھی آبینندن کرتا ہوں جیسا انہوں نے سنے جب یہ کلبرگی میں نہیں تھے جیسا یہ میرے سے ملنے آئے اور میرے کو بہت دلاسہ دیئے اور بہت احمد دلائے میری بہن بھی نہیں دلائیں گے میری بہن سے بڑھ کر میرے کو دلاسہ دیئے میرے تحسلدار انہوں نے بھی منچی پالٹی گورنمنٹ کے تمام لوگ تحسلدار صاحب بھی ہمارے پاس آکے میرے کو دلاسہ دیئے اور بہت احمد دیئے اور محلے کے نو جوان بچے جل سے جلد کروائی کیے اور محلے کے تمام لوگ میرے کو بہت ساتھ دیئے اور تمام میرے شہر کو نکالنے کے لیے بہت مدد کیے یہاں کے بچے اور بھائی سیٹنی فروشی عظیم بھائی بھی میرا بہت ساتھ دیئے اور اپس فوراں سنتے ہیں میرے کو آئے اور میرے کو بہت تلاسہ دیئے اور میرے کو پانچلاک روپے کا چیک دیئے اور آگے بھی جو بھی ہوں گا میرے کو آ کر بولو بولے کوئی بات کی تکلیف نہیں ہوں گی بولکے میرے کو سبر دیلائے اللہ ان کی صحت اچھی رکھن دے اللہ کسی کا مہتاج مت کرن دے اللہ اپنا مہتاج رکھن دے بس اللہ سے یہی دعا کروں گی ان کی بس خاری بولی میں جو تین تاریخ کو یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا وحید صاحب کا اور چار تاریخ کو ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کی انتخال ہو گیا ان کا اور ہم لوگ جیسا ہی ہم لوگ کو معلوم ہوا ہم لوگ عظیم صاحب سے بات کر کے ان کو آگے کاروی بڑھانے کے لیے بات کیے تھے اور تمام آفیسز بھی آ کے یہاں پر سرویٹ دیا ہے کر کے جل تین چاہ دن کے اندر ہی تحصیل دار صاحب آئے ہیں پورے آفیس سے سا کے پانچ لاکہ چیک دیئے ہیں اور آئندہ بھی گھر دینے کے لیے وعدہ کیے ہیں جو بھی سکیم پہلے آئیں گے انشاءاللہ انہوں کو گھر دیا جائے آپ کی طرف سے کچھ مدد کی جانے والی ہے جی کریں گے انشاءاللہ آج یہاں پر میڈیا کی طرف ایک ہم میسیج دینا چاہتے ہیں کہ تین تاریخ کو وحید بھائی جو ہمارے خاص تھے چوبیس گھنٹے ہم ساتھ میں اٹھتے بڑھتے تھے ان کے ساتھ میں ان کے گھر کا حادثہ ہو گیا تو تین تاریخ کو حادثہ ہو گیا ان کو منڈر ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا تھا لیکن چار تاریخ کو ان کا صبح میں انتخال ہو گیا تو جو ہی ان انتخال چھت گرتی برابر جو ہی میڈم کو اطلاع ملی تو انہوں نے بینگلور میں تھے تو مجھے اطلاع ملنے انفارمیشن کیے کہ وہاں جا کے کہا ہے دیکھ کے آپ جو کرنا ہے کاروی کرو آپ کے ساتھ ہے تو تمام جو ہی نا کمیشنر صاحب کو بھی بات کیے میڈم نے اور جو ہی نا جنال کمیشنر کو بات کیے اور اے ڈیوالی وغیرہ پورے لوگ آ کے جو ہی نا یہاں پہ انسپیکشن کے اسپارٹ پہ جب کا جب ہی اس کے بعد وہاں سے جو ہی نا انتخال ہو گا بولتی پھر میڈم نے دوسری کاروی اسٹارٹ کی دوسری کاروی اسٹارٹ کر کے جو ہی نا وہ بھی جو آنے سے پہلے جو نا پوری کاروی کمپلیٹ کرا لے کے ساتھ جب ہی اس وقت تک جو نا یہاں پہ خافلے کے ساتھ یہاں پہ رہا گیا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آجمارکولا صاحب آئے آئیما صاحب ایکس میں رہا ہے واہد علی فاتح خانے صاحب آئے آدیل سلیمان سیڈ رہے تحسیل دار صاحب کو بھی یہاں پہ ساتھ میں لے گیا کہ سامت خان صاحب بھی آئے ہیں پوری ٹیم پورا خافلے کے ساتھ آکے جو آنا اگدم سننے کے بعد جو آنا ایک بیچین تھے کہ آنے کے لئے یہاں پہ آتی برابر جو ہی جو آنا اتلاع ملی ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے فوری جو آنا گھر نہیں گئے لیکن یہ پہلے یہاں پہ آ کے تو ان کو ایک پانچ لاکھ کا چک ان کو دلا دیئے یعنی کہ یہ انہیں کی میڈم کی کوششیں تھی جو اتنا جلدی اسی پہلے ہم دیکھتے تھے کہ چھے چھے مانے چپلان گھڑتے تھے لوگوں کو پیسہ نہیں ملتا تھا چھے خالے چھے ہوتا ہوتا تھا چھے آکانڈ میں پیسہ نہیں رہتا تھا لیکن یہاں پہ میڈم نے جانا بینگلوڈ میں بیٹھ کے جو کام کیا ہے وہ خابلے یہ ہے کہ اس کو ہم بھولا نہیں سکتے جو اتنا ایمیڈیٹلی میڈم نے کام کیا اور ڈیپٹی کمیشنر صاحبہ بھی ہم شکریہ دکھتے ہیں ہرز تحمد рисو نط 숨گید شکریہ دکھتے ہیں اور کمیشنر آنے شکریہ دکھتے ہیں اور ان کے اے ڈبلی اور زندل کمیشنر میڈم کا بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں اور تمام مہلے والے ان کو میں دیکھا کہ میں بھی تھوڑا سا آنے میں مجھے تاخری ہوتی آنے تک پورے بچے آزو بازو کے پڑوس مل کے دو سیکنڈ میں ان کو بازو سلنا وغیرہ نکال کے اپنی جان جو کم میں دال کے ان کو ہاسپیلل شیفٹ کر آیا لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کچھ نہیں ہو سکا ہم بھی ان کے لئے دعا کرتے ہیں ان کے لئے جنت میں اچھی عالی سے عالی مقامتہ فرمائے